چند روز پہلے سوشل میڈیا پر ایک خبر سامنے آئی کہ ایک سعودی شخص اپنی چار بیویوں کے ساتھ تیرہ روز کے لیے سیراہ میں بٹک گیا اور جب اسے بھوک لگی تو وہ اپنی بیویوں کا گوشت ہی کھا گیا یہ خبر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک تفان برپا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر کروڑوں لوگوں تک جا پہنچی رپورٹ کے مطابق اکتالیس سالہ مصطفیٰ علی حماد اپنی چار بیویوں کے ساتھ سیراہ میں سے گزر رہا تھا کہ ریت کے تفان کے باعث گاڑی غلط جانب مور دی اور پھر اس کے ساتھ ہی حادشہ پیش آ گیا جس کے باعث اس کی ایک بیوی موقع پر ہی جانبھاک ہو گی تین روز تک وہ سیراہ کی تپتی دوپ میں بغیر پانی اور خوراکیں بٹکتے رہے اور پھر حماد نے اپنی دو بیویوں کو مدد کی تلاش کے لیے بیج دیا دونوں خواتین سے راہ میں بڑکتی بل آخر ایک گاؤں میں پہنچ گئیں اور جب مدد لے کر پہنچی تو تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صرف حماد ہی زندہ بچا تھا اور اس کی دو بیویاں ہلاک ہو چکی تھی اور وہ زندہ رہنے کے لیے ان کا گوشت کھاتا رہا تھا مگر اس جھوٹی خبر کی اصل حقیقت اب سامنے آ گئی ہے یہ خبر بالکل جالی ہے جو ایک اسرائیلی ویب سائٹ نے بنائی اور پھر اسے وائرل کر دیا اور لوگوں نے بھی بغیر تصدیق اس خبر کو آگے پھلانا شروع کر دیا حقیقت تو یہ ہے کہ جس شخص کی تصویر پھلائی جا رہی ہے وہ سعودی عرب کا باشینہ ہی ہے مگر اس کا نام مصطفیٰ علی حماد نہیں بلکہ خالد محسن ہے اور وہ انسانی گوشت کھانے والا شخص نہیں بلکہ شدید حد تک مٹاپے کا شکار ہے اور سعودی عرب میں مٹاپے کی وبا کا شکار لوگوں کے لئے ایک مثال بن چکا ہے خالد نے علاج کے بعد اپنے وزن پر کافی حد تک کابو پا لیا ہے اور اب وہ ایک نارمل زنگی جینے میں مصروف ہے اس طرح اسرائیل کی طرف سے پھلائی جانے والی اس جالی خبر کی اصل حقیقت اب سامنے آ گئی ہے مزید نئی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکس فور وانچنگ اللہ حافظ